اسلام علیکم سر شاہد آپ کی ریپنٹ میں حاضر ہے نمبر بک سے بائیس سے اس کا تعلق ہے اور چونکہ تعلق سبور آپ یہ ہے کہ آپ کا کوشن میں کوئی بھی ویلیوز آپ کو بدل سکتے ہیں لیکن طریقہ کار اس کا بلکل وہی رہتا ہے اور کوشن کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا انٹروڈریکشن کروا دیتے ہیں آپ سے اس میں بولا ہے فانیلا میڈرل ڈرم اندھا ایسپنشن یہاں پہ کوئی بھی بریکٹ آپ کو بک کے اندر سے یا اپنی طرف سے تبدیل کر کے دیا جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو جو کوشن دیا ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ x-1 upon x کی whole power اگر 8 ہو تو آپ اس کی میڈرل ڈرم فائیڈ آؤٹ کریں اچھا اب اس کا انٹروڈریکشن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ 1994 میں آیا 98 میں آیا اس کے بعد 2001 میں آیا لیکن پھر یہ آنے کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 years کے اندر ایک بار اس کے آنے کے چارسست ہے لیکن یہاں پہ اب کوشن کو ہم ایکسپنین کرتے ہیں یہ اس کا انٹروڈیکشن کروا دیا تھا تو اس میں ہمیں سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ میڈر ڈرم اب میڈر ڈرم کا تعلق یہ ہے کہ اگر ایک پاور ہو تو ہمیں بتا ہے ایک ٹرم ہماری زیادہ آتی ہے اور جب ایک ٹرم زیادہ آتی ہے تو ایک پاور ہے تو نو ٹرم آئیں گے ہم اسے میڈرل طریقے سے بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی میڈر ڈرم کونسی آئے گی اگر ایک سے لے کے نو تک نمبر لکھ دیے جائیں اور کناروں سے کاٹتے جائیں اور سنٹر میں جو اکیلا بچے گا وہ بچے گا فٹ تو وہ آپ کی ٹرم ہوگی جو ہم نے آپ کو موڈل پیپر میں ایکسپنین کیا تھا لیکن فارمولہ اگر آپ کو یاد رہے تو ویری گوڈ فارمولے کے لحاظ سے ہمیں سارا پہلے اس کی انفرمیشن دینی پڑے گی کہ اینڈ جو ہے وہ ایڈ ہے اور آپ کی جو ہے ٹوٹر ٹرم سکتے ہیں یا تو ایوین آتی ہیں یا اور آتی ہیں ہم نے لکھا نائن ٹرم ہے تو اس کا مطلب ہے نائن ٹرم ہے تو اور کے لحاظ سے اس کا میڈر ڈرم کا فارمولا یوز کرنا ہے جو کہ اینڈ پلس ٹو اپون ٹو ہے اور بھی فائنڈ آؤٹ نمبر آف میڈر ڈرم تو اینڈ ہم نے وہی لے لینا ہے جو کہ پاور کے اوپر تھا ایٹ اور ٹو ایڈ گیا تو پھر ٹو سے ڈیوائیڈ بھی کریں گے تو ایٹ اور ٹو ٹو ٹین ہو گیا ٹو ڈیوائیڈ گیا تو فیفت ٹرم آپ کی جو ہے وہ میڈر ڈرم ہے اب ایک نارمہ کی ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے جس سے ہم کوئی بھی ٹرم نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں جیسے کہ اوپر ہمیں پتہ لگ گیا کہ فیفت ٹرم اس کی میڈر ڈرم ہے تو اس پارمولے کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اے کیا ہے ایکس ہے بی کیا ہے مائنس ون اپون ایکس ہے لیکن اور کر کے ہم نے بہتر رکھے اگر یہاں پہ بھی ایکس ہے یا دوسرے افاظ میں یہاں جو ویریبیل ہے وہی ویریبیل ادھر آ رہا ہے تو ہم کوشن کے اندر ایک لمبا ایک سٹیپ بچانے کے لیے لگے سے مراد ہے کہ سب کو ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ ایدھر ہی کیا کرتے ہیں کہ مائنس ون اپون ایکس ہے تو اور کر کے مائنس ایکس جب نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کی پاور نگلی ہو جاتی ہے وہ کر کے وکار دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹرم نکالنی ہے تو فارمولے کے لحاظ سے یہ تھی آر پلس مان تھی جو تھوڑا سا اوپر لکھ دیا ہوا لیکن ڈاؤن ریبیل پہ ہوتا ہے نیچے تو یہاں سے آر کیسے نکلا جو کہ آر پلس مان فائی پی ایکوار ہے تو ون لیس ہو گیا آر ہمیشہ جو بھی جب ہوتی نمبر کم ہوتا ہے تو فور آ گیا اب فارمولے میں ہم نے ساری بھائیو اس کو پٹ کر دیا ہوا ہے اور پٹ کرنے کے بعد ہم نے آر کی جگہ فور پلس مان اور این سی آر این جو ہے وہ ایٹ ہے اور آر فور ہے اور اسی طرح ایٹ فارمولے میں بھی وہ ایکس ہے اور اس کی پاور جو ہے این مائنس آر یعنی کے ایٹ مائنس آر یعنی کے فور آر کی جگہ فور لکھیں گے اور مائنس ایس پی پاور آر ہے تو وہ آر سکھے فور کے ہی پور ہے فور آ گیا اب میں نے کلی بار بتایا ہے کہ ایکزیم میں نمبر کٹنے کی وجہ آپ کا کلکولیٹر میں ڈائریکٹ فانکشن کو یوز کرنا کلکولیٹر میں اگر آپ ایٹ ایٹ سی فور کو پریس کریں گے وہ ڈائریکٹ اس کا حمصر سیونٹی دیتے گا لیکن آپ کے ایک آر نمبر جو کٹتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ بنتی ہے آپ یاد رکھیں کہ اس کو آپ اس طریقے سے کٹیں کہ فور فیکٹوریل کا مضب ہے فور سے لیکے ون تک کے نمبر مانٹی پناہ کریں گے اور اتنے ہی ڈیجٹ ور ون لیس کرتے ہوئے پیچھے آ جائیں یہ فور ہے تو یہ فور ڈیجٹ ایک ایک نمبر کم یہ فور سے ون تک آتا ہے یا فور بھی جائے گا جو بھی ہو ون تک آتا ہے اوپر کا نمبر سے اتنے ڈیجٹ ایک ایک لیس کر کے پیچھے آتا ہے اور ایکس کی پاور چکے ایٹ میں سے فور لیس کریں گے فور آ جائے گا اور یہاں پاور سے پاور ملٹی پلائے کریں گے تو مائنس فور اور ایوی نمبر سے یہ مائنس پلاس ہو گیا ہے اور اب آپ کے سامنے ہم کیا کریں گے کہ فور اور ٹو کینسل کریں گے ایٹ سے اور سیٹوزہ سکس ہو جائے گا اب سیٹوزہ فورٹین فورٹین فائیوزہ جو ہے وہ سیونٹی ہوتا ہے اور یہاں کیا ہو جائے بیس سے سیم پاور ایڈ فور میں سب پاور لیس کریں گے تو ایکس کی پاور زیرو ہو جاتی ہے جب زیرو ہوتی ہے تو زیر سی بات وہ ون ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سیونٹی اس کا آنسر ہو گیا اس طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر یہاں پاور آڈ ہو یعنی نائن ہو ریمین ہو تھاٹین ہو تو آپ کے پاس اس کی دو میڈل ڈرم آتی ہیں اور یہ کام آپ کا ایک بار نہیں بلکہ آپ کا یہ دو بار ہوتا ہے اس صورت میں صرف اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر این آپ کے پاس آڈ ہو تو اس صورت میں آپ کے میڈل ڈرم کے لیے دو فارمولے یوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے این پلس ون اپون ٹو اور ایک میڈل ڈرم کے لیے یعنی سیکنڈ میڈل ڈرم کے لیے ہوتا ہے این پلس ٹری اپون ٹو باقی سارا کا سارا طریقہ کا یہ ہے اب آپ یہ یاد رکھنا کہ باقی وہ نہیں کہتے کہ اس کی میڈل ڈرم ہے اور یہ نہیں کہتے کہ اس کی دو میڈل ڈرم ہے تو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور وہ یاد اس طرح ہے کہ اگر 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 اور پاور تو دو میڈل ڈرم ہوتی ہے پورا پورا یہ ہی تحریک کا کار ہوگا لیکن دو بار آپ کو نمبر نکالتے ہوئے دو بار اس کا آنسر نکال نہ پڑے گا تو امید ہے کہ یہ کو خوشن سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ہی آسان ہے اس سال بھی آجائے تو آپ کی بہت آسانی سے نمبر آسکتے ہیں تو شاید آپ سے اجازت چاہیں لیں اللہ حافظ